اچھا ہری بھائی میں مطلب یہ بہت کئی بار چونکاتا ہے آپ جب کہتے ہیں کہ بہت سٹرگل کیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آواز کے حساب سے ریاض کے حساب سے قابلیت کے حساب سے کہیں پر بھی کوئی چیز انس نہیں تھی نہیں نہیں میں بغیر رہا ہوں کس چیز کے بارے میں کس چیز کے لیے میں سٹرگل کیا I have a different voice my own voice اس آواز کو گھر گھر میں رہنا مجھے it had to become a household name اس کے لیے سٹرگل چلتے ہیں to set my style کہیں بھی کچھ بھی گاؤں ارے یہ ہری رن ہے اس چیز کے لیے دوسری بات کیا ہے singer کا popular ہوتا ہے جب اس singer کو اچھے گانے ملتے ہیں ملتے ہیں بلکل اگر آپ کو گانے اس type کی نہیں ملیں گے تو بہت وقت لگتا ہے تو اسی لیے میں نے اپنے غزل کمپوز کرنا شروع کیا تھا شوق بھی تھا اور میں نے کہا ہے میں اپنے گانے گاؤں تو اس میں میں فریلی گا سکتا ہوں کیونکہ میرے ہی سوچ میں گا رہا ہوں اور that was very important that set my style اس کو لے کر میں فلما میں گایا رہنگ سٹائل اور یہی سٹائل i have sung in all the languages in india emil telugu kandada malayalam اور اسی چیز کو میں نے fusion music میں بھی پریوک کیا تو وہ set ہونے میں time ہو گیا تھا اور مجھے ایک چیز ایک کام نہیں کرنا تھا مجھے سب کچھ کرنا تھا یہ بھی کام وہ بھی رہا ہوں اور آپ نے composition کی بات کی تو آپ نے تو ایک ایسی غزل compose کی تھی جو کچھ سمیے بعد لگ بھگ اسی طرح کی غزل آپ نے مہدی حسن صاحب کو گاتے ہوئے سنی جو دلے نادان تجھے ہوا کیا ہے تو یہ شاید یہ اس دن آپ کو یہ لگا ہوا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں نہیں بلکل بلکل اور مجھے لگا کی کیونکہ راگ ایک ہی تھا تو چلن اسی طرح طرح سوچنا مجھے لئے I felt very happy about myself یہ میں نے کمپوز کیا تھا اور بہت مجھے اچھا لگ رہا تھا جب بھی گاتا تھا مجھے لگ رہا کہ اچھا کیا ہوں کچھ تو سبا سورس اپنے خان صاحب کی ٹیپ سنا میں بولا خان صاحب میں نے ایک بار ان سے بھی کہا خان صاحب کبھی کبھی میں گصہ ہو جاتا ہوں کیا ہو گیا مطلب کیا خان صاحب ایک رات تو چھوڑ دیا ہوتا ہمارے لئے کچھ سکیل تو چھوڑ دیا ہوتا میں کرنا ٹک سکیل کچھ لیا رہا ہوں اس میں بھی آپ نے کچھ کیا کبھی کرے گیا تو بھولو تو بھولے ہری ڈھونڈو کوشش کرو یہ تم ابھی ڈھونڈو کیا کر سکتے ہو کتنے مطلب but these are pearls of wisdom he gives ملکل 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 اچھا اری بھائی یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا اور میں آج سو بھا گئے کہ آپ سے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ یہ جو کونولین کزنز کا جو کی جو شروع تھی وہ جنگل جنگل گاتے تھے آپ لوگ اور وہاں سے کچھ آئیڈیا آیا یہ سچ ہے کیا نہیں جنگل سے آئیڈیا نہیں آیا میں میری دوستی جو ہے لیزلی کے ساتھ کس طریقے سے ان سے ملا میں نے کمپوز کمپوز پروڈیوز جنگل میں گاتا تھا تو اس طریقے سے ہم ملے اور ہم اکثر جنگل ریکارڈنگز میں ملتے تھے تو کولگیٹ جیل اور ایرازمک بلیڈ پتہ نہیں کتنے گائے ہیں اور تو تو ایک ایسے سسشن میں کچھ ورڈز کے لئے ویٹ کر رہے تھے تو ٹائم پاس کے لئے وہ کچھ بجا رہے تھے پھر میں گانے لگا تو ایسے کچھ جگل بندی کیا کی ایسے لگ رہا کہ وہ کہیں چھوڑ رہے ہیں پھر میں اور کچھ سٹائل لے آ رہا ہوں تو جیز وہ بجا رہے ہیں تو میں اس میں کچھ سرگم کر رہا ہوں پھر بلوز میں کچھ گززل کر رہا ہوں تو بلوز بجا رہے ہیں تو آخر میں ایک آدھے گانٹک بات لگا کہ ہمارے اندر ایک ایک بہت انڈرسٹینڈنگ ہے کچھ ایک کومنالٹی ہے سٹائل ہمارے اندرسٹینڈنگ ہمارے اندرسٹینڈنگ کچھ کامن فیکٹر ہمارے اندرسٹینڈنگ تو ہمیں خود محسوس ہوا کہ اچھا ہے ایک ہمارے اندرسٹینڈنگ کر کے اور ایک ایک چھوٹا سوال اور کی آشا جی کا فون بہت انکسپیکٹڈ رہا آپ کے لئے مطلب ایک کلکار کے پاس جو اس کے کریر میں انکسپیکٹڈ فون آیا تھا تو آپ گائیں گے اور کسی نے اپروچ میرا بلکل گاؤں گا بلکل گاؤں گا دیدی کے ساتھ گانا تو وہ دو تین شوز کی ہیں پھر ایک دن ہلو ہری ارن میں آشا بولتی ہوں میرا اٹھ کے کھڑا ہوگیا دیدی بولی میرے کچھ پروگرام ہے تم گاؤں گے ہاں بلکل گاؤں گا تو گئے ہیں پھر بہت سارے پروگرام دیدی میرے کو بہت سپورٹ کیا آشا جی نے کھمال چیز وان لیڈی ہونہوں نے مطلب جنہوں نے بہت جیسے بچے کی طرح اپنے اپنے خود اولاد کی طرح مجھے پالا ہے مطلب پیار دیا اور بیاس بہت اچھا کار رہے ہو بیاس کرو اپنا دھیان رکھو سرہ ٹائم آئے گا اور یہی پنچمدہ بھی مجھ سے کہتے تھے کیونکہ ہم شوز میں جاتے تھے وہ بھی مجھے بہت آشی وقت تو دوس پیپل آر لیکن گزلیں آپ نے ان کے لئے بہت کٹھن والی کمپوز کر دی تھیں آشا جی کے لئے نہیں کمال ہے میراج گزل مطلب میراج گزل آپ کو معلوم ہے کیا مطلب خان سار نے کمپوز کیا اور کیا گئیں اپنے دیدی نے سب چھوکن نے ہو گیا یہ کیا ہے یہ کیا گانا ہے پورا ہندوستان پاکستان سے تو اس کے بعد ریکارڈنگ میں جا رہے تھے تو ہری یہ کام کرو میرے کمپوز کرو گزلیں میں نے بلا سچ میں بلا ہاں کمپوز کرو تو میں پاگل ہو گیا آپ کو معلوم ہے کیا ریاکشن ہو سکتا جی میں بیٹھ گیا کھ ہفتے کے بعد کچھ آٹھ گزلیں ان کو دیا میں نہیں اور جولی میرے ساتھ کام کرتا جولی مکر جی جو میرے جو اینج کی ہیں سارے گزلیں پسند نہیں کیا تو جولی فون کیا اے ہری دیدی کا فون ہے کیا ہو کیا پریشن ہو بولے کہ اتنا پیڑا کیوں کیا اتنا مشکل کیوں کیا میں نے سوچا کی اس کو لائٹ لائٹ کچھ بنا نکل تو میں جولی کو بلا یار میں تو لائٹ بناتے ہی مجھے معلوم ہی نہیں کیسے انہیں تو پھر میں جا کے ملا میں نے بولا دیدیا میراجی یہ جو میار ہے اتنا تھوڑی ہے مطلب جو بھی میں کیا ہوں میں کیا سمجھتے ہو بہت مشکل ہے اور اس کے بعد دس پندہ دن ریاست کیوں انہوں نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا بہت بیزی ہوتا ہے میں تمہارے گھر پہ آتا گھر 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 سنتے رہے گی اور پھر دن آی سنتے رہے گی اور جب ریکار دن میں ایک حرکت بھی انہوں نے کٹ نہیں کیا اور سب live recording ایسا یوں گھر کھمال amazing that is very highlight of my career آری بھائی اب ایسے تو رات بھر بات کرتے رہے لیکن انٹرویو کو ختم کریں وہاں پر ختم کریں جہاں سے شروع کیا تھا کہ سنگیت کا جو importance ہے اس پر ہم نے آپ سے باتشیت کرنا شروع کیا تھا اور میں پڑھ رہا تھا کہیں پر آپ کا ایک انٹرویو جس میں آپ کنٹرگار نہیں ہے جو بھی ہے فرس ٹین سے آپ ایسے سی لیجے گا اس میں بچوں کا جو development ہے دل ان کا ہاٹ وہ بہت positivity music جو ہے وہ لے آئے گی ایک hobby ایک interest اچھا ایسا نہیں کی اگر سو بچے سیکھیں گے وہ کوئی professional نہیں بننے والے ہیں اچھا اس میں سے سو بچوں میں سے سو چھوڑ دیتا یار مجھے سمجھ نہیں آتا کر کے 70% تو کہیں حد تک وہ زندگی میں دیکھیں they can enjoy music better than the others کچھ تو گیان ہے اور اگر آپ سنگیت سن سکتے ہیں سنتے ہیں اور سمجھ کے آپ enjoy کرتے ہیں کمال ہے ایک gift ہے زندگی کا بلکل 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 جیسے کی میں architecture سے پوچھ سمجھ سمجھ یار کیا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ dimension اچھا ہے proportion اچھا ہے اور بھی مجھے سمجھ جب آپ کسی unique چیز کو دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ جاتے کلا کرنے کیا سوچ کے بنایا ہے کلا ایک چیز ہے کہ کوئی بھی گائے جو آدمی اس کے مطلب سور سے کوئی باستہ نہیں بلا کیا آپ گانا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ magic power of music جیسے کہ آپ تاج مال دیکھتے کوئی بھی دیکھنے دو oh my god اللہ تو کیا ان کو architecture کی سمجھ ہے نہیں it is a sheer magnitude of the of the art تو easy art کو اگر music کو بچوں کو سکھائے جائیں they become better human beings بہت اچھی بات کہی آپ نے ریو ہے اور نشط طور پر راجن ساجن جی تو راجن جی رہے نہیں ہے بھی لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جن جو بچے سنگیت سیکھیں گے وہ کبھی اپراد نہیں ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو بات آپ کہ رہے ہیں کہ وہ جو better life ہوگی وہ بالکل ہوگی کیونکہ آپ نے راجن جی کا ذکر کیا we all love you راجن جی آپ کبھی بھی یاد رکھیں گے آپ کا گانا آپ کا it was a very humorous month بہت humorous تھے اور god bless your soul کیا بات ہے haribay thank you so much بہت بہت dhanny واد اور آپ کا یہ سرپرائز بہت بہت pleasant سرپرائز تھا مطلب covid times چہرے پہ ہسی نہیں کھل رہی تھی لیکن بات چیت کر چہرے پہ ہسی آگئی ہے مزہ آگئی بات thank you all the best thank you so much thank you یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے comment box میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو subscribe کریں اور bell notification ضرور press کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی notification پہنچ جائے آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے جاگ رکھتا پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹر رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ مہیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی سیکھیں گے